سار اپ ڈیٹ ہم لیتے رہیں گے کئی مواقع پر عالی قیادت کی مخالفت کر چکے ہیں اب اتراخنڈ اسیملی انتخابات سے اہم قبل وہ پرانی پارٹی میں واپسی کرنے والے ہیں اتراخنڈ سرکار میں کیمنٹ منتری رہے حرق سنگھ راوت کو بی جے پی نے چھ سال کے لیے اسے نسکاسد کر دیا ہے پیشلے کافی سمیسے بی جے پی میں رہے لیکن جس طرح سے حرق سنگھ راوت اپنی بہو انکریتی کے لیے لگاتار بی جے پی کے عالا کمان پر ایک دباؤ بنا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بہو کو بھی ٹکر دیا جائے لیکن بی جے پی اس ماملے پر جو بی جے پی کے عالا کمان ہے اس ماملے پر تمام مسئلوں پر اس طرح سے باتچیت کرتے ہوئے اور اس ماملے پر ساف طور پر پہلے سے اس ماملے پر سندیز دینے کوشش کی گئی تھی بنانے کی کوشش کی جاری تھی لہٰذا اس ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے حرق سنگھ راوت کو چھ سال کے لیے فلحال نکال دیا گیا ہے اور اس ماملے پر ایک قیاس لگایا جا رہا ہے کہ حرق سنگھ راوت جلد ہی کانگرس پارٹی جوائن کر سکتے ہیں لہٰذا اس ماملے کو لے کر دیر رات میں رازحانی دللی میں کافی سرگرمیاں بڑھی رہی اور چاہے سونیا گاندھی کا آواز کہیں یا راہول گاندھی کا آواز کہیں وہاں پر بھی سرگرمیاں تیج رہی لیکن دیکھنا لازمی ہوگا کہ اس ماملے پر کیا سوموار کو عبچارک طور پر حرق سنگھ راوت کانگرس جوائن کرتے ہیں یا نہیں لیکن اتنا تو اس پرسٹ ہے BJP نے اس پرسٹ طور پر ایک سندیز دیا ہے کہ کوئی بھی گلت طریقے سے دباب بنا کر کے ٹکٹ نہیں لے سکتے ہیں ویڈیو جنللیسٹ نرش کے ساتھ شنکر آنند نیوز ایٹین ڈللی